دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر پردوی پر سب سے گہرا ہول کیا جائے تو کیا ہوگا کچھ اسی طرح کی سوچ کے ساتھ سن انیس سو ستر میں روسی ویگینکو نے دنیا کا سب سے گہرا گھڑا کھودا لیکن گھڑا کھودنے کے بعد جو ہوا وہ حیران کرنے والا تھا ویگینکو نے لگاتار انیس سال تک کھودائی کی اور بارہ کلومیٹر گہرا کھڑا کھودنے کے بعد ان کی مصیبت بڑھنے لگے 12.262 کلومیٹر تک پہنچنے پر ان کی مجبوط مسین جو کی ایڈوانس اور اتیادونک ڈل مسین تھی وہ بارہ کلومیٹر گہرائی میں جواب دے گئی جب انہوں نے تاپمان چیک کیا تو وہاں کا تاپمان اتنا زیادہ تھا کہ جو مسین تھی وہ گلنے لگ گئی تھی وہاں کا تاپمان 180 ڈگری سیلسیس تھا جب بارہ کلومیٹر پر مسین خراب ہو گئی تب وہاں کی آواز کو ریکارڈ کیا گیا آواز سن کر سبھی ڈر گئے اور وہ آواز لوگوں کے تڑپنے چلانے جیسی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو سبھی کو پرطاڑت کیا جا رہا ہے ایسی خوفناک آواز سن کر لوگوں نے کام کرنا بند کر دیا اور ابھی خدای بند ہو چکی ہے یہ اتنا ڈرابنا گڑا ہے کہ لوگ اس کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں حالانکہ کچھ ویگینکوں نے پردھوی کے اندر پگھلنے والے لاوے کو اس کی وجہ بتایا ہے روسی ویگینکوں نے اس گڑے کو کولا سوپر ڈیپ پور ہول نام دیا ہے فیکٹ نمبر دو 21 اگست 1986 میں افریقہ کے کیم روس میں نیو سیل میں ایک ایسی گھٹنا گھٹی جس میں ہزاروں لوگوں اور پسووں کی موقع پر ہی موت ہو گئی دراصل اس دن اس گاؤں میں کسان اپنا دینک کارے کر رہے تھے گاؤں کی جھیل ہمیشہ کی طرح بہت سانت اور نیلی نظر آ رہی تھی اچانک اس جھیل سے ایک سے تین لاکھ ٹن کارون ڈائیکسائٹ واتاورن میں چھوڑا گیا گینس سو کلومیٹر پردی گھنٹے سے ادھک کی گتی سے نکلی اور پچیس کلومیٹر کے چھیتر میں فیل گئی اور ایک سفید بادل بن گیا اس گھٹنا کا اثر اتنا زبردست تھا کہ آس پاس کے چھیتر میں کام کرنے والے کئی کسان مزدور اور گھریلو پسو کی موقع پر ہی موت ہو گئی کئی لوگ بےہوس ہو گئے اس گھٹنا میں کل سترہ سو چھیاریس لوگوں اور پیتیس سو جانور مارے گئے تھے ساتھ ہی کچھ گھنٹے پہلے نیلی دکھنے والی جھیل بھی پوری طرح بدل کر پورے رنگ کی ہو گئی تھی اور کئی چھوٹے چھوٹے پودے پانی کی سطح پر تیر رہے تھے ستھانے لوگوں کا ماننا تھا کہ کوئی رہسے مئی سکتی اس گھٹنا کا کارن ہے اس جھیل میں ہوئی اس گھٹنا کے بعد یہاں سرکار اور کئی نامی ویگیانیکوں اور سنسناؤں دوارہ سوت کیا گیا ویگیانیکوں کا ماننا ہے کہ چین کے تل پر ایک جوالا مکھی بیسپورٹ بھکم پیابار نے پانی کے تل پر اتمن کارون ڈائیکسائیڈ گینس کو وائیو منڈل میں چھوڑ دیا ہوگا پچھلے کئی ورسوں سے کارون ڈائیکسائیڈ گینس جمع ہو رہی ہے لیکن در گھٹنا کے دن کچھ پراکرتک گھٹنا نے جھیل کے تل پر دواب بنایا اور فسی ہوئی گینس کو بڑی گتی سے واتاورن میں چھوڑا گیا اس طرح کی پراکرتک گھٹنا دنیا میں پہلے بار نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے اور بعد میں بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں فیکٹ نمبر تھری جرمنی کے ایک چھوٹے سے سہر کوسیک میں یہ عجیو گریب گولاکار آکرتی ہے یہ آکرتی قریب دھائی سو فٹ میں فیلی ہوئی ہے اس آکرتی کو جرمنی شٹون ہینس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب ویگینی کو دوارہ کارون ڈیٹنگ سے جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اسے قریب 4900 سال پہلے بنایا گیا ہوگا اسے سب سے پرانا گیات اور وید شالہ مانا جاتا ہے اس لئے اسے کس نے بنایا تھا یہ اب تک ایک رہسے ہی ہے پچھلے کئی سالوں سے اس پر شود جاری ہے دوستو یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہو یہ سوشل میڈیا میں بہت وائرل ہوا تھا یہ فوٹو رہسے میں ہے دراصل اس فوٹو کو 1964 میں ایک فوٹو گرافر اور کہانی اتحاس کار نے لیا تھا چار لوگ اپنی بیٹی کو انگلینڈ کے کیمریاں میں لے گئے تھے وہاں ان لوگوں نے اپنی بیٹی کی ایک فوٹو کھیجی اور فوٹو تیار ہونے کے بعد دیکھا گیا تو فوٹو میں ایسٹرونوٹ جیسی ایک چھبی دکھائی دی جو کی چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے تھا وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فوٹو لیتے سمیں ان کی بیٹی کے پیچھے کوئی نہیں تھا اس فوٹو کو لے کر کافی بحث بھی ہوئی تھی لیکن آج بھی یہ فوٹو ایک رہسے بنا ہوا ہے دوستو آپ کے گھر کا بلب اگر خراب ہو جاتا ہے تو آپ خود ہی اس بلب کو بدل سکتے ہو لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا کے وکٹوریا راجے میں اپنے گھر کا بلب نہیں بدل سکتے ہیں بلب وہی ویکتی بدل سکتا ہے جس کے پاس الیکٹریشن کا لائسنس ہو فیکٹ نمبر سکس دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جسے نرک کا دوار کہا جاتا ہے ترک مینستان کے کارا کم ریگستان میں جہاں ایک بھی سال گڑھا ہے جس میں آگ جلتی رہتی ہے وہ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی اس آگ کو آج تک کوئی بجھا نہیں پایا ہے بتایا جاتا ہے کہ سن 1971 میں پراکرتی گیس کی کھوج میں اس جگہ چھوٹا سا گڑھا کھودا گیا تھا لیکن یہاں کی زمین کا ایک حصہ دھس گیا جو ساٹھ فٹ گہرا گڑھا بن گیا اس کے بعد یہاں سے میتھین گیس نکلنے لگی جسے ختم کرنے کے لیے کھدائی کرنے والی ٹیم نے اسے آگ لگا دیا تاکہ بعد میں کھدائی کرنے میں آسانی ہو سکے لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی اور آگ آج بھی جل رہی ہے اس بھیشن آگ کو دیکھ کر لوگ در جاتے ہیں اس کھڑھے کے آسپاس جانے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی جس کے کارن اس تھانے لوگ اس کھڑھے کو نرک کا دوار بھی کہتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید نرک میں بھی اس طرح کی بھیشن آگ لگی ہوتی ہوگی اس لئے اس جگہ کو نرک دوار کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر سیون بولیویا میں ایک جگہ ہے ٹیوہ ناگو جہاں ایک رہسے میں ہی درواجہ ہے اس جگہ کو رہسے میں شٹار بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں ایک آباد سہر ہوا کرتا تھا یہاں کے رہسے میں ہی درواجے کو گیٹ آف سن کہا جاتا ہے وہ آج بھی رہسے بنا ہوا ہے بیگیانیکوں کو لگتا ہے کہ اس گیٹ کی مدد سے اس سمیں گرہن کی استحتیتی کا اندازہ لگایا جاتا ہوگا لیکن سڑیک جانکاری کسی کو بھی نہیں پتا فیکٹ نمبر ایٹ 1930 میں کوش ٹریقہ میں پودھوں کی روپائی کے دوران پتھر کی کئی وشال گیندے ملی خاص بات یہ ہے کہ پتھر کی یہ گیندے بلکل کھول ہیں اب ان گیندوں کو کس نے بنایا کب بنایا اور کیوں بنایا یہ آج تک رہسے ہے پورانی کتھاؤں کی مانے تو ان گیندوں میں سونا تھا جسے یونگونی کا ڈوبا ہوا سیر کہتے ہیں لیکن ویگینکو کا ماننا ہے کہ پاسان یک کے بعد انسان جب پہلی بار گفاؤں سے باہر نکلے تو انہوں نے ایسا ڈھانچہ بنایا ہوگا حالانکہ یہ شرف ایک انمان ہے پورانی کتھاؤں کی مانے تو ان گیند میں سونا تھا بات چاہے جو بھی ہو لیکن یہ پتھر کی گیندے رہسے میں ہیں فیکٹ نمبر نائن ویسے تو انگلین میں بہت سی بھوتیاں جگہ ہیں ان میں سے ایک ہے ہیمٹن کوٹ آ پیلس جو کی اپنی بھوتیاں گھٹناوں کے لئے بہت مسہور ہے راج پریوار کے لوگوں کو اکثر یہاں دیکھا جاتا ہے دوہزار تین میں ہیمٹن کوٹ پیلس کے ایک ایگزیویشن میں اچانک فائر الارم بجا یہ الارم تب بجتا ہے جب کوئی فائر نکاس سے باہر نکلتا ہے جب وہاں موجود گارڈ نے چیک کیا تو سارے فائر نکاس لوگ تھے لیکن فائر الارم آخر بجا کیسے اس کے کارن کو جاننے کے لئے جب انہوں نے کیمرہ چیک کیا تو وہ لوگ دنگ رہ گئے ایک فائر نکاس کا دروازہ اپنے آپ کھلا اور اس میں سے کوٹ پہنے ایک آدمی باہر آیا اور گھائب ہو گیا دروازہ اپنے آپ ہی واپس لوگ ہو گیا آخر وہ ویکتی کون تھا یہ آج تک رہ سے ہے کیا آپ بھوت پریت پر یقین کرتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں فیکٹ نمبر ٹین دوستو دنیا میں کئی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے رہ سے کو جاننا ویگینکو کے لئے بھی مشکل ہوتا ہے اس طرح اسرائیل کے سی آف گیلیلی کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنی ایک رہ سے میں ہی ویسال آکرتی ہے جس کے رہ سے کو جاننے کے لئے ویگینکو دوارہ کئی پریاس جاری ہیں 32 فٹ اونچی اور 230 فٹ فیاس کے جس کا وزن لگ بھگ 60 ہزار ٹن بتایا جاتا ہے ویگینکو کا ماننا ہے کہ ان کا نرمان پراکرتک روپ سے نہیں ہوا تھا بلکہ انہیں بنایا گیا ہے لیکن پانی کے اندر ہی ناکرتیوں کو کیوں بنایا گیا تھا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے مانا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنی یہ ویسال آکرتی چار ہزار سال پرانی ہو سکتی ہے لیکن یہ صد کرنے کے لئے کوئی اپیوکت ثبوت نہیں ہے فیکٹ نمبر 11 یونائٹیڈ شٹیٹ کا ہوربان دنیا بھر میں پرصد ہے یہاں پر لوگ دیش ویدیش سے اس کی خوبصورتی اور اس کی زیرو گریوٹی کے قارن کھچے چلے آتے ہیں اس باندھ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر سے پانی نیچے گرائیں گے تو یہ پانی نیچے نہ جانے کی بچائے اوپر کی اور اڑنے لگے گا اس کا قارن ہے کہ یہ باندھ دو سو اکیس پوائنٹ چار میٹر اونچہ اور تین سو نیاسی میٹر لمبا ہے اس کی بناوٹ دھنوس کے آکار کی ہے اس لئے یہاں تیج گتی سے ہوایں باندھ کے نیچے سے اوپر کی اور بہتی ہیں اسی قارن پانی بھی نیچے نہ جا کر اوپر اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے فیکٹ نمبر ٹویل آپ نے مرچ تو بہت کھائی ہوگی لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے تیکھی مرچ کون سی ہے اس مرچ کو ایک جان لے واہ دیار بھی کہا جاتا ہے اس مرچ کا نام ڈریکن بریتھ یعنی ڈریکن کی سانس ہے ایسا اس لئے کیونکہ یہ کتھاؤں کے مطابق ڈریکن کے موہ سے آگ نکلتی ہے اگر آپ اس ایک مرچ کو بھی چکھ لیں تو آپ کو خطرناک شوق لگ سکتا ہے اتنا ہی نہیں آپ کے شواسن نلی میں بھائیانک جلن ہو سکتی ہے اور وہ بند ہو سکتے ہیں نوٹنگم یونیورسٹی کے ویگیانکوں کے ساتھ ڈریکن بریتھ مرچ کا عوشکار کرنے والے سوکیا اتپادک مائک سمیت نے کہا میں نے اسے ہلکا سا اپنی جیو کے اگلے سیرے پر رکھا تھا اور یہ صرف چلے جا رہا تھا اس مرچ کو چکتسہ کے لئے بنایا گیا تھا ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسی اور ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ہون کرنا نہ بھولیں تھینکیو فور واشنگ دس ویڈیو